السلام علیکم کیا حال چل ہے جناب اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کیمہ کریلے ٹھیک ہے ٹھماٹر ڈالے ہیں پیاز ابھی نہیں ڈالے کیوں نہیں ڈالے اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ لے کے آئی ہوں میں یہاں پہ ہینڈ چاپر جیسے کہ آپ کو تک رہا ہے میں نے سوچا میں یہاں پہ اس میں پیاز کریلوں کے لئے چاپ کر لیتی ہوں تو ساتھ میں اس کا ریویو بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگ لئے ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہے جناب لائٹ لکشری کیوزین کمپنی کا نام ہے میرے خیال میں یا پھر فوڈ کمپنی کا نام ہے مجھے نہیں پتا لیکن رینڈم دی ایک پروڈکٹ ہے میں نے اٹھا لیا اب اس کو میں دیکھتی ہوں اگر اچھا ہے تو آپ لوگ بھی لیجئے گا اگر نہیں اچھا میں آپ لوگ کو اسی ٹائم ویڈیو میں بتا دوں گی پندرہ سو چالیس روپے یہ آیا ہے ٹھیک ہے اور لکھا گیا ہے ملٹی فنکشنل ٹھیک ہے گو میں کیوزین ٹھیک ہے مینویل پروڈ پروسیس اگر لیٹس سی آج کل درنا ٹرنڈ چل رہا ہے مینویل پروسیسر کا تو میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے نکلے گا جناب یہ ایک بیٹ ہوگا جس کو ہم پریس کریں گے سپیچولا ٹائپ جس سے سائٹس سے آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہے جناب یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ایک ڈککن جس کے اوپر یہ ہوگا فٹ ساتھ میں ہے جناب اس طرح کے کچھ بلیٹس آپ کو صحیح سے دیکھ رہے ہوں گے بلیٹس کے اوپر یہ پروٹیکشن کور بھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ پروٹیکشن کور لگا دیجئے پرچوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ہاتھ میں ساتھ میں باول جو ہارٹ پلاسٹک ہوتی ہے اس میٹریل کا بنا ہوا ہے ایس طرح سے ایک باکس کو سائٹ پہ کر لیتا ہے اور یہ ہے جناب 1500 ایمل اس کی کیپسٹی ہے میرے پاس یہاں پہ کچن میں اتنا پراپر میرے پاس شیئرز وغیرہ نہیں ہے کہ میں اتنا چیزیں رکھے آپ کو باقائد کی سے دکھا سکتا ہوں لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کا گربار ہی ٹھیک ہے اس کو بھی میں واش کروں گی اور ساری جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں درسی اگر میرے سے ہوتی ہے فٹ تو میں خود کر رہتے ہوں اپنے میاں سے ہیلپ لے لیتے ہیں یہ پلاسٹک سپیچولا ہے اب بھی میں کیا کرنے لگی ہوں فل وقت کے لیے گرم چیزیں تو آپ اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ پلاسٹک اس کا ہارڈ ہے لیکن اس میں اگر آپ پیاس ٹیمارٹر یا بن گو بھی ہوگی یا اس طرح کی چیزیں اگر آپ چاپ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور ابھی چکے میں بنا رہی ہوں کرے لے تو اس کے لیے میں اس میں کرتی ہوں پیاس چاپ اس کو کرتے ہیں جلدی جلدی سے فکس اور پھر اس کے بعد اس میں کرتی ہوں پیاس اور آپ کو دکھاتے ہوں اچھا جی اس طرح سے میں نے واش کر کے بلیڈز رکھ لیا اور تیز دار کی تو میں آپ کو اس کے بلیڈز کی کیا ہی بتاؤں میری اونگلی بھی کٹ گئی ہے اور کافی جہاں ڈیپ کٹ لگا ہے لیکن ابھی بینڈش کر لیا ہے لچسی کہ اللہ کرے اس کا خون رک جائے پیچ بہت بزارہ ہو گیا ہے تو اب آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ بلیڈز اس کے کتنے شارپ ہیں چلے جی اور اس کے اوپر ڈکن رکھ لیتے ہیں ایسے کر کے اور یہ جو ہینڈل ہے یہ اس کے اوپر ایسے فکس ہوگی اور پھر آپ اس کو ایسے پریس کریں گے اور اس کو بھی چلائیں گے let's see اچھا جی اتنا ایزی طریقے سے یہ کرش ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گی جلدہ تبھی اس کو پریس کریں گے ایسے ایسے کریں اور یہاں سے آپ دیکھیں آپ اس کے اتنا ایزی طریقے سے یہ دیکھیں ہو رہے ہیں کتنے اچھے سے یہ چوب ہو گیا آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا چوب آپ کو چاہیے یہ پیاز ہمارے ہو گئے ہیں چوب چوب اور بہت ہی بیسٹ ہے میں اس کو کھول کے آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے ٹاڈا فائن طریقے سے چوب ہو گیا یہ دیکھیں ماشااللہ اتنا ایزی ایزی طریقے سے ماشااللہ یہ چوب ہو گیا تو نام وغیرہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ٹھیک ہے یہ برینڈ آپ کو کہیں بھی نظر آئے تو ضرور لیجئے ہمارا ہو گیا ہے سپیچولا کے ساتھ آپ اس کی سائیڈز جو ہیں وہ ایسے کر کے کلین کر سکتے ہیں اس کو میں بھائی دے رہی ہوں دس میں سے دس نمبر اور دو سیکنڈ نہیں لگے مجھے اس کو کرنے میں ایزی طریقے سے اس طرح مزے مزے کے چاپ چاپ ہوگے تو بس یہیں پہ اس ویڈیو کو کروں گی ختم اور آپ لوگوں سے لیں گی اجازت آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا انجوئے اپنا بہت سارا خیال لگے گا اور چاپر ضرور اپنی سہولت کے لیے آنسوں سے بچنے کے لیے لے کے آئیے گا اور پھر مجھے دعای دیجئے گا اللہ حافظ